اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شاید آپ اس بات پر یقین نہ کر پائیں مگر یہ سچ ہے کہ سن 1976 میں فیرون کی ممی کو جب مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فیرون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا تاکہ وہ فرانس کا سفر کر سکے فیرون تقریباً تین ہزار سال قبل مصر کا حکمران تھا اور اس کا شمار طاقتور ترین فرائین میں کیا جاتا تھا اسے چودہ سال کی عمر میں ولی اہد نامزد کیا گیا تھا اور تقریباً بیس سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن جاتا فیرون نے اپنے دور میں آسمان کو چھتے احرام تعمیر کروانے کی بجائے درائے نیل کے آسفاز کے علاقوں میں کئی چھوٹی امارتیں تعمیر کروائیں اس نے اپنے مجسمیں پہاڑوں کے اندر بہت گہرے قدوائے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مصر کے متعدد تاریخی مقامات پر آج بھی اس کے دیو کامت مجسمیں بڑی حد تک محفوظ حالت میں محفوظ ہیں فیرون کی ممی کچھ عرصہ کے لیے لا پتا ہو گئی تھی اور جب یہ دوبارہ ملی تو سائنس دانوں نے دیکھا کہ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سب انیس سو سب تر کی دہائی میں اسے جدید سائنسی تقنیق سے محفوظ بنانے کے لیے فرینسیسی ماہرین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا مصر کی حکومت کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی انسان چاہے وہ زندہ حالت میں ملک سے باہر جائے یا مردہ حالت میں اس کے لیے بقاعدہ دستاویزات مجود ہونا ضروری ہیں فیرون کے لیے بھی مصر حکومت نے پاسپورٹ جاری کیا اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا جو تین ہزار سال قبل اسی سرزمین پر بادشاہ ہی کر چکا تھا پاسپورٹ پر اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ لکھا گیا تھا مصری میڈیا نے اندر کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ فیرون کو پاسپورٹ صرف مشہوری کے لیے نہیں جاری کیا گیا تھا بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا ایک ممی کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اصل مقصد اسے وہ قانونی شناخت دینا تھا جو پاسپورٹ کی وجہ سے کسی بھی ملک کے شہری کو حاصل ہوتی ہے یعنی اب کوئی اور ملک اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اس سے پہلے بھی بے شمار قدیم نوادرات مصر سے باہر جا چکے ہیں ان میں سے بڑی تعداد یورپ کے اجائب گھروں میں مجود ہے اور یورپی حکام ان نوادرات پر مصری حکومت کے دعویٰ کو قبول نہیں کرتے فیرون کو پاسپورٹ جاری کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اس کی واپسی میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا پاسپورٹ جاری کرنے کے بعد مصری حکومت کو یہ تسلیح ہو گئی کہ یہ ممی انہیں واپس مل جائے گی فرانس میں کچھ عرصے تک ممی کو محفوظ بنانے کے لیے اس پر کام کیا گیا اور پھر مصری حکومت کی توقع کی مطابق یہ واپس مصر پنچا دی گئی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ سا خیار رکھے گا سا خیار رکھے گا سا خیار رکھے گا سا خیار رکھے گا